پورنا وائرس سے سہتیاب ہونے کے دعوے دار امریکی سردر چرمپ نے وائٹ ہاؤس میں سینکڑوں افراد اکٹھے کر لیے بیلکنی سے خطاب کرنے کے لیے ماسک بھی اتار دیا سردر چرمپ کہتے ہیں بہتر محسوس کر رہا ہوں ویکسین جلد آ رہی ہے امریکی قوم جلد چینی وائرس کو ہرا دے گی امریکی سردر چرمپ نے وائٹ ہاؤس کی بیلکنی سے خطاب کرنے کے لیے ماسک بھی اتار دیا اور بولے کہ وہ اب بہتر محسوس کر رہے ہیں ویکسین جلد آ رہی ہے ٹرمپ نے عالمی وبا کا الزام ایک بار پھر چین پر آت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی قوم جلد چینی وائرس کو شکست دے گی وائٹ ہاؤس کے طبیعی عملے نے سردر چرمپ کی کرونا وائرس سے متعلق ریپورٹ جاری کر دی ڈاکٹر شان کونلے کہتے ہیں کہ سردر چرمپ کو مزید آئسولیشن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے پی سی آر ٹیسٹ کے لیے دوبارہ نمونہ لیا گیا ہے ٹیسٹ کے مطابق جراسیم میں کمی باقع ہوئی ہے بیان میں سردر چرمپ کا کرونا کا ٹیسٹ منفی آنے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا اسی جانب چودہ روز کے گارنٹینہ پر عمل درامت نہ کرنے پر ڈیموکرائٹس کی جانب سے امریکی سردر چرمپ پر شدید تنقید کی جا رہی ہے وہ تھے ڈیموکرائٹس دارتی امیدوار جو بائیڈن کا کرونا کا ٹیسٹ بھی منفی آ گیا ہے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میرا کرونا کا دوسرے ٹیسٹ بھی منفی آ گیا ہے سردر چرمپ کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ وہ کلیر ہیں